اسلام علیکم ناظرین آمیر میں ہوں اور اس کو موجود آفتہ سولہ تب بائیس میں دوہزار سولہ کا عوال بتانے کے لیے تیسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی افضادہ کر رہے ہیں حضر معمول برج میزان سے لبرا موجود آفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارہ زہرہ آٹھتہ اکتیس میں آپ کے فیننشل آہوس میں یعنی وددسما میں رہتے ہوئے آپ کے کاروبری عمر کو خاص صحیحیت کا حامل بنا سکے گا جبکہ والدہ اور اسادزہ سے آپ کو خاص شفقت جو ہے اس کا حصول جاری رہے گا سولہ اور سترہ میں ایک وزہرہ نپچن تسلیس کی وجہ سے اس کو محافظہ مطلقہ معاملات حساس رہ سکتے ہیں جبکہ تجربہ کار افراد سے مشابت کرنا بھی ضروری قرار بوا سکتا ہے یا ضروری ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد ہی آپ کچھ مصبت اور مستحقم فیصلے کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے 22 اور 23 میں ایک وزہرہ پلوٹو مقابلہ کے باعث آپ کے حاسدین جو ہے آپ سے حسد کرنے والے جیلس پرسن جو ہے وہ آپ کی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں جبکہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنے معاملات جس زندگی کو انجام دیں گے تو یقین فوائد کا حصول جو ہے وہ ممکن بنا پائیں گے موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائدہ سولہ میں ایک و گریل امور آپ کی پہنچ سے دور رہیں گے یعنی آپ کا تعلق شاید ان سے کم کم ہو آپ کمیونکیشن کہہ بات سکتا ہے سترہ میں ایک و رومیس میں آپ کو کامیابی مل سکے گی اٹھارہ میں ایک و سرمایہ کاری کے سلسل سرمی بحث و مواصلہ سے ہی کام چلا سکیں گے کیونکہ پریکٹیکلی تو اس کا کوئی نیٹ چل سامنے نہیں آئے گا انیس میں ایک و مشترکہ سمائے کاری جو ہے اس سے متعلقہ جو بھی معاملات پر ان کو محنت کر کے سیٹل کرنے کی کوشش بھی کریے گا اور اگر کوشش کریں گے تو پھر کامیابی کو بھی سمیٹیے گا بیس میں کوئی جائدات کے سلسلے میں کوئی دلچسپ خبر سن سکیں گے ایکیس میں کوئی گھر پر کسی تقریب کا بھی احتمام کر سکتے ہیں یا کسی اور کے ہاں کسی تقریب میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں بائیس میں کو آپ کی ملازمترم ترقی کے مواقع سامنے آ سکیں گے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کے جو حامل دن سولہ اور سترہ میں ہیں جبکہ احتیاط طلب دن یا منفی اثرات کے حامل دن یوں اکیس اور بائیس مئن کے سا بھی ہو سکتے ہیں برج اکرپ سکارپیو موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارہ مریخ تیرہ تاہ اکتیس میں زائچہ کے آٹھ میں گھر میں جانے کے بجے سے آپ کے براستی اور کھانونی امور جویں خاص توجہ کے حامل ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کا زہلی آفم پلوٹ ہو تمام مزاج کے تیسرے گھر میں موجود رہے گا سولہ میکو مریخ زور مقابلہ کے بجے سے آپ کو اپنی صحت کا خاص قیار رکھنا ہوگا اور مزائل کی بھرپور کوشش بھی کرنا ہوگی جبکہ کچھ ایکسیڈنٹل انسیڈنٹ آپ کے سامنے آسکتے ہیں یعنی حافظات کا اندیشہ بھی بڑھ سکتا ہے اس لئے آپ کو خاص طور پر صدقات دینا ہوگے بائیس اور تیس میں کو زہر پلوٹوں مقابلہ کے بائیس آپ کے حافظاتین جو ہیں ان سے اور جو شرپسند افراد ہیں آپ کے حلقہ عباب میں یا آپ کی نظر میں ان افراد سے آپ کو خاصہ مختاط رہنے کے ضرور پیش آسکتے ہیں موجود آپ تک تفصیل ہی جائے گا سولہ میں کو آپ کو گھریلو خاندانی اور جائزہ سے متعلقہ معاملات جو ہیں وہ آپ کی توجہ کا بائیس بن سکتے ہیں سترہ میں کو بعض درینہ مسائل کے حال کے لیے آپ کوششیں جاری رکھیں گے اٹھارہ میں کو رومانوی امور آپ کی دلچسپی کا بائیس بن سکتے ہیں جبکہ انیس میں کو گھریلو آرائیس میں دلچسپی لے سکتے ہیں بیس میں کو شرکہ جہاں سے بات چیت کرتے وقت احتیاط سے کام لیجئے گا اکیس میں کو رومانوی کے مواقع مجسر آسکتے ہیں جبکہ بائیس میں کو مشتر کا دور بار سے آپ اپنی خوشات کو بھی پورا کرنے میں کام جات رہیں گے موجود ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے ساتھ یا منفی اثرات کا حال دن کوئی نہیں برج کاؤس سیکیٹریس موجود ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کو حالی مسارہ مشتری تمام عزاجی کا نومی کروی نیتی ہو آپ کو عالی تعالیمی امور میں خاص حقائد کا حصول ممکن بنا سکے گے جبکہ بیرونی ملک سفر کا خواہش میں انتفراد بھی کوشش کرنے سے اپنی خواہش پوری کر سکیں گے سولہ میں ایک عمریخ زوال مقابلہ کے پاس مالی لیندین کے امور آپ کے خاص وجہوں کے مستحق ٹھہریں گے جبکہ پیشنز معاہدوں کا اچھ طرح سے بغور مطالق کرنا بھی آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی صحت کا بھی خاص اور پرخشار رکھنا ہوگا موجود آپ کے لئے تفصیل ہی جائے جاؤں سولہ میں کو سرمایہ کاری کے لئے منصوبے بنا سکیں گے سترہ کو صحت یا ملازمت کے امور میں آپ کی تلچسپی بڑھ سکتی ہے اٹھارہ مئے کو اپنے درکشہ مستقبل کے لئے کوشہ رہیں گے انیس مئے کو آپ سرمایہ کاری سے اپنے آمدنی میں اضافہ کر پائیں گے بیس مئے کو کوئی غیر متوقع آپ کو خوشی کی خبر مل سکتی ہے جبکہ آپ کی آمدنی میں اضافہ کا جو پروگرام ہے وہ بھی آپ کے لئے کامیابی کا بائیس بن سکتا ہے اکیس مئے کو ملازمت پیش آفراد جو ہیں ان کو ترقی حاصل ہو سکے گی جبکہ بائیس مئے کو عزیز و آقارب کا تعاون آپ کو حاصل ہو سکتا ہے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے معمول سے بڑھ کے ساتھ اثرات کے جو حامل دینے ہیں یا معمول سے بڑھ کے منفی اثرات کے حامل دینے ہیں یہ دونوں خانے خالی ہیں نہ آپ کے لئے معمول سے بڑھ کے کوئی پوزٹیو ہے نہ معمول سے بڑھ کے کوئی نیگٹیو ہے تو اس لئے اپنے معمول کا آفتہ ہے پھر اس کے معمول کے مطابقی گزارنے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ ہی مجھو تم تکہ تیس رہی سبی اختتام سیدھو